اسلام علیکم ناظرین ینگ سٹار ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن وزیر جی تو ناظرین آج ہم موجود ہے ایک ایسی جگہ ایسی شخصیت کے ساتھ جن کا تعلق جڑا ہے ایسے شعبے سے جن کے لئے میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں اور یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب یہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہمارے ملک ہماری سرحد کی حفاظت کرتے ہیں ناظرین یہ لوگ کوئی اور نہیں ہماری پاک افواج ہماری پاک فوج کے نوجوان ہیں جی تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ریٹائر لیفٹیننٹ جرنل موہین الدین حیدر صاحب جو کہ سابق وزیر داخلہ اور گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں آئیے موہین الدین حیدر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائف اپنے کریئر کا آغاز کہان سے کیا اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری اور ینگ سٹارٹی وی نیوز کی ٹیم کی طرف سے اور سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کہاں سے آپ نے سٹارٹ گیا میں نے پاکستان کی آج 75 سالگرہ پچھے دنوں منائی گئی ہے تو میری عمر پاکستان سے پانچ سال زیادہ ہے اور میں ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہم پاکستان آئے 1948 میں اور والے صاحب سیویل سرونٹ تھے ان کی پوسٹنگ مظفرگرہ میں رہی پھر کیمرپور اٹک میں رہی پھر سرگونہ میں رہی اور 1954 میں میں پاکستان ائر فورس پبلیسکو لورٹ اپن مری کے لیے سیلیکٹ ہو گیا اور تین سال میں نے وہاں بورڈنگ میں گزارے بارہ سال کی عمر میں میں گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا تو وہ جو ٹریننگ تھی اس نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا بہت مجھے کونفونڈنس آیا اپنے آپ کو اپنے اعتماد پیدا ہوا اور اس کے بعد میں میٹرک کرنے کے بعد واپس سرگودہ میں آ کر میں نے کالیج میں داخلہ لیا اور میں تھرڈ یئر میں تھا کہ میں نے انیس سو ساٹھ میں فوج کے لیے اپلائی کیا اور انیس سو ساٹھ میں میں فوج میں سلیکٹ ہو گیا اور انیس سو باسٹھ میں مجھے کمیشن ملا اور پھر میری تقریبا سیتیس سال فوج میں گزرے اور میں یہ دونوں جنگوں میں حصہ لیا ہے سکسٹی فائیو کی بھی سیمنٹی ون کی بھی اور سکسٹی فائیو میں کیم کھرن اور بعد میں پسرو چمنڈا کے علاقے میں دو محاظوں پر مجھے موقع ملا قوم کی خدمت کرنے کا سیمنٹی ون میں ہم جو ہے ساؤتھ پنجاب میں تھے اور سیتیس سال کی نوکری کے بعد میں لاہور میں از ایک کور کمانڈر ریٹائر ہوا اور اس کے چند دن بعد ہی مجھے ایک سیویل گورنمنٹ میں لغاری صاحب پریزنٹ تھے اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ پرائم میریسٹر تھے انہوں نے مجھے سین کا گورنڈر مقرر کیا اور گزر سے بعد یہاں حالات بہت پگڑ گئے ایک ڈیر سال جب گزرا اور حکیم سعید صاحب کو شہید کر دیا گیا اس کے اوپر اپنا نواز شریف صاحب نے اسمبلیاں اور سب منسٹریاں ختم کر دی اور ساری پاورز جو ہیں وہ مجھے دے دی گورنڈر رول لگا دیا اور ساڑھے آٹھ مہینے گورنڈر رول لہ جس میں میں صوبہ حسین کا چیپ ایگزیکٹر تھا اور اس خدمت کے بعد چند مہینے کے بعد پرویزن مشرف صاحب کی حکمت آگئی انہوں نے اس سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر انٹریری منسٹر اپنے جوٹی سنبھالے وہاں پر آئے کام کریں تو تین سال میں نے ایز ای فیڈرل وفاقی بہدری داخلہ کام کیا ہے اور ہمارے زمانے میں کافی نئے کام ہوئے نادرہ ہم نے اسٹیبلش کیا جس سے کہ آج ہمارے شنافتی کارٹ میں کوئی وقت ہے مشیر ڈیبل پاسپورٹ شروع کیا ہمارے ابھی جو تمام ائرپورٹس ہیں یا بہری یا برری راستے ہیں ان کے اوپر تمام لوگ جو پاکستان میں آتے ہیں جاتے ہیں ان کا پائیسز ایک سسٹم اسٹیبلش کر کے سب کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو اس قسم کے ہم نے بہت سے نئے کام کیے اور دو ہزار دو میں جبکہ ایک الیکٹڈ حکومت آ رہی تھی تو پھر ہم فارغ ہو گئے اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا یا کسی پارٹی کو جوائن نہیں کروں گا اور میں امام کی خدمت کے لیے جو ہے اپنا کام کرتا رہوں گا تو میں نے دو کام جو ہے وہ سمالے اپنے لیے جو چوز کیے سیلٹ کیے ایک تو ہے فاطمی فاؤنڈیشن جو کہ ملک میں والنٹیئرز سے خون جمع کرنے کا اور بچوں کو بلڈ ٹرانسفوشن یا خون چڑھانے کا تالیسیمیاں ہمپیلے کے مریضوں کا سب سے بڑا آدارہ ہے اس ملک میں اور ایک یہ کام میں نے سمالا اور دوسرا میں نے کہا تعلیم کے جو ہے فیل میں میں اپنے خدمات سے انجام دوں گا تو میں نے چھے سکول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے غریب علاقوں میں پچھلے بائیس پچیس سال سے ان کو میں ٹھیک کرتا رہتا ہوں ان کا سٹینڈرز بہت اچھا حملے کر دیا ہے اور اس کے علاوہ میں بہت سی انیورسٹریز جو ہیں ان کے بورٹ پر ہوں ایڈوکیشن سے بہت سے کاموں سے منسلک ہوں جب سے میں ریٹائر ہوں تو میرے سارے کام آنریری ہیں میں کوئی پیسے کیلئے کام نہیں کر رہا لیکن قوم کی خدمت میں سوپرہشام تک اب بھی کر رہا ہوں اچھا سر سکسٹی فائیو کے دور کی بات کریں تو بینگا پاکستانی بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے ہم لوگوں کو جب آپ لوگوں کو اس طرح سے ورکنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ کیا سکسٹی فائیو کے دور میں کیا ایسی جو ہے آپ کی خدمات تھیں کہ ہماری جو ہے عوام ہماری بڑے فخر سے جو ہے پوری دنیا کو بتاتی ہے مطلب یہ ایک پراؤڈ ہے ہماری عوام کے لئے سکسٹی فائیو کے دور کیا آپ ذرا اس پر روشنی نائے جی میں سمجھتا ہوں کہ پیسےٹ کا جو سال تھا پیسےٹ کی جنگ تھی وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ہائی پوائنٹ تھا اور اس وقت قوم پوری متحد ہو گئی تھے ایوب خان صاحب کے نیچے اور تمام جتنی ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں ان سب نے کہا ہم سیاست بند کرتے ہیں اور ہم ایوب خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں تاکہ ہم جو دشپن نے ہم پہ حملہ کیا ہے اس سے ہم جو ہے اپنا ملک کو بچائیں اور فوج کو ہم سپورٹ کریں تو اس زمانے میں حیرت کی بات یہ ہے کہ چوری چکاری ملک میں رک گئی تھی لوگوں نے از خود چیزوں کو قیمتیں کم کر دی تھی اور لوگوں میں بہت بڑا جذبت تھا لوگوں نے چندے بھی دیئے لوگوں نے خون کے عطیے بھی دیئے تو قوم اور فوج پوری ایک تھی اس وقت تو ایک میں انیس سو پیسٹ کا جو سال ہے اس کو پاکستان کی تاریخ کا ایک ہائی پوائنٹ اور اچھا سال سمجھتا ہوں اچھا سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو نو گو ایریاز ہیں جس میں ہماری پاکستان نیوی نے جو ہے ہمارے جو مطلب ایوین کے جنرل تک وہاں پہ اس میں گئے اور وہ بھی شہید ہوتے رہے اور ہمارے نوجوان جو ہے شہید بھی ہوتے رہے اس میں کامیابیاں بھی حاصل کرتے رہے تو اس میں کیا کیسا ہے مطلب کیا اس اجزبہ تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی اپنے ملک اور اپنی سرحد کی جو ہے ان کو پرواہ تھی انہیں سو پیسٹ کی بات کر رہے گیا دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں الحمدللہ ایک جذبہ شہدت سے سرشار ہیں اور بہت اچھی ان کی ٹریننگ ہے ان کی بہت میرٹ پر سیلیکشن ہے اور وہ دنیا کی اچھی فوجوں میں سے ایک فوج مانی جاتی ہے اور انہوں نے ہر وقت اپنا جو پروفیشن ہے اس کا لوہا منوایا ہے اور پاکستان دنیا کے چند ملکوں میں سے کہ میں تو کہوں گا واحدی ملک ہے جس نے ٹیررزم کے اوپر قابو پایا ہے اس ملک میں آپ کو پتہ بہت بدمنی پھیل گئی تھی ہمارے فاتح کے علاقے پرانے اور ہمارے قبالی علاقے اور سوات اور سیٹل ڈسٹر جو تھی وہ بھی دہشتگردوں کے ہاتھ میں آگئی تھی اور انہوں نے وہاں پر اپنا نظام قائم کر دیا تھا اور عوام کو بہت تکلیف میں ڈال دیا تھا تو ان پر ہاتھ ڈالنا اور ان سے ایک ایک کر کے یہ علاقے واپس لینا اور گورمنٹ کی رڈ قائم کرنا ایک مشکل ترین کام تھا اور لیکن فوج نے اور پاکستانی عوام نے اور رینجرز نے اور سکاؤٹس نے اور پولیس نے اور عوام نے بے انتہا قربانی دے کر اور اسی ہزار جانوں کو نظرانہ پیش کر کر یہ حکومت کے رڈ قائم کی دہشتگردوں سے اس ملک سے بھگایا ان کو یا ختم کیا اور گورمنٹ کا دوبارہ سے رڈ جو ہے سب علاقوں میں قائم کی اور آج اللہ ہمارے جو قبائلی علاقے تھے جہاں کوئی افتانی سے جانے سکتا تھا وہ آج کے پی کے کا حصہ ہے اچھا سر آپ یہ بتائیے کہ پاک فوج کے بعد جب آپ مختلف عہدوں پر فائز ہوئے تو اس میں آپ نے کیا خدمات سر انجام دے کیونکہ بہت سے لوگوں کو عہدی تو مل جاتے ہیں لیکن وہ اپنی خدمات جو ہے وہ صحیح سر انجام جو ہے بلکل آپ نے صحیح کہا بڑے عہدے ملنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن وہ جب عہدے آپ کو مل جائیں وہاں بیٹھ کر آپ کیا خدمت سر انجام دیتے ہیں عوام کا اعتماد حاصل کرتے ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کرتے ہیں میرٹ پر کام چلاتے ہیں اچھے لوگوں کو اہم جگہوں پر تائینات کرتے ہیں اور ایسا محول پیدا کرتے ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنا کام آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکیں اور عوام کو کچھ سولتیں پہچا سکیں اور آپ خود اپنے آپ کو باق ساف سوسرا رکھتے ہیں اور خود کرپشن میں ملووش نہیں ہوتے اور کرپشن کو کلٹور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو یہی پاکستان کی خدمت ہے اور یہی ہمارا جو ہے زندگی میں اصول رہا ہے الحمدللہ اچھے سر یہ بتائیے کہ جو حالیہ پاکستان کی جو ہے سلاب کی سورتحال رہی اس میں ہماری پاک فوج کی ماشاءاللہ سے اچھی خدمات رہی ہیں اور اس میں جو ہے آپ نے کیا خدمات سر انجام دی دیکھئے پاکستان فوج جو ہے وہ پاکستان کے تقریباً سبھی صوبوں میں سبھی علاقوں میں موجود ہیں اور پاکستان فوج کے پاس ٹرین اور بہت اچھی مین پار ہے جو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے ان کے پاس وسائل بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں لیڈرشپ بھی ہیں ایکوپنٹ بھی ہیں ہر قسم کی تو جو بھی ملک پر کوئی ایسی افتاد چاہے قدرتی آتی ہے چاہے زلزلہ ہو یا سلاب ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو تو وہاں پر فوج پہنچتی ہے اور وہاں اپنی جو ہے عوام کی خدمت کرتی ہے اور اس کو اپنا فرض سمجھتی ہے اور اس میں بھی پاکستان آرمی کا اچھا ریکارڈ ہے لوگ اس لحاظ سے پاکستان آرمی خدمات کو سرہتے ہیں کہ ان کے ایٹیٹوڈ بہت انصاف والا ہے اور خدمت والا ہے جی تو ناظرین یہ سر سے ہماری بہت اچھی گفتگور ہے یہ آئی ہے سر سے زیادہ اور معلومات حاصل کرتے ہیں ان کے نجی لائف کے بارے میں ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچپن ان کا کیسا گزرا ان کی بچپن کی لائف کیسی تھی اور جو ہے اپنی جو بچپن میں اور کس کی بات جو ہے سب سے زیادہ مانتے تھے جی الحمدللہ ہم بارہ بین بھائی تھے والد صاحب والد کا مانے والے تھے اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہجرت کر کے آئے تھے اور سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے تو یہاں دوبارہ سے زندگی جو ہے سٹارٹ کی اور مشکل حالات میں اپنا بات گزرا اور میں جس طرح کیامر پر اڈک سے میں نے اپنی تعلیم شروع کی تو ایک گورنمنٹ کے ٹارٹ کے سکول میں بیٹھ کر میں پڑھتا تھا تو ٹارٹ پر بیٹھ کر پڑھتا تھا اور میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بارہ سال کی عمر میں میں سیلپٹ ہو گیا تھا پاکستان ایک خود پبلک سکول جوٹوبر کے لیے اور میں سکول میں ایک روپے اپنی جیم میں ڈال کر بارہ سال کی عمر میں گھر سے باہر نکل گیا اور ساری عمر پھر فوج میں جہاں لے گئی یہاں پوسٹنگ تو آپ صوبوں میں ہوئی کبھی بار کے بیٹھے ہوئے کبھی کہاں بیٹھے ہوئے وہاں کی تو زندگی اپنی جو ہے ہماری سادگی سے گزری ہے اور تنگی ترشیل میں گزری ہے بچپن میں اور اس پر کوئی ہمیں احساس محرومیت نہیں ہے پاکستان نیا نیا بنا تھا بہت تعمیر کا جذبہ تھا لوگوں میں قربانی کا جذبہ تھا بہت سادہ زندگی تھی اور اس سے جو ہے پاکستان میں ہم پھر خوشحالی کے سفر پہ گامدر اس بجر سے ہو گئے تھے اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کا پاک افواج کو جوائن کرنے کا شوق بچپن سے تھا یا طالب علمی کے دور سے آپ نے سوچا کہ پاک فوج جوائن کرنی اور پاکستان کی خدمت کرنی ہے یہ میرا کوئی بچپن میں اس قسم کے خیالات نہیں تھی کہ میں فوج جوائن کروں گا ایک دن اپنے سکول میں بھاگ دور کر رہے تھے آدھی چھٹی میں دونوں کا جی پاکستانے ائر فورس کے ٹیم آئی ہوئی ہے اور وہ بچے کلاش کر رہی ہیں جو پبلس سکول میں پڑھیں تو انہوں نے ہمیں ہم چلے گئے انہوں نے ہمیں بعد میں ہمارا میڈیکل ٹیسٹ ہوا اور ریٹن ٹیسٹ ہوا اور انٹروڈو اور ہم پاس ہو گئے تو پاکستانے ائر فورس کے سکول میں گئے اور وہاں پائلٹ بننے کے بجائے ائر فورس جوانج کرنے کے بجائے میں وہاں جب داخلے کے لیے گیا اس میں امتحان دینے تو انہوں نے کہا آپ کا ہارٹ جو ہے اس میں کوئی مرمر ہے یا کوئی ایسی آواز ہے تو انہوں نے مجھے مطلب کے سیلیکٹ نہیں کیا پھر میں نے اپنا ایف اے کرنے کے بعد فوج میں اپلائی کیا اور فوج میں سیلیکٹ ہو گیا تو میں تو اس نظیر پہنچوں گا جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے دکھا ہوتا ہے کسپت میں آپ کچھ بھی پلان کرتا رہے ہیں خطہ وہ ہی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والد کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنیں میرے والد چاہتے ہیں میں وکیل بنوں بچپن میں اپنے کار میں بات پڑتی تھی بڑے بھائی کو بولتے تو میں انجینئر بنو اس طرح کہ وہ کہتے تھے تو میرے لیے ان کے دماغ میں تھا کہ میں وکیل بنوں لیکن وکیل کے بجائے میں پہنچ میں چلے اور کیسے تھے بچپن میں آپ زدی تھے بات مانتے تھے اور سب سے زیادہ مطلب کس کی بات آپ مانتے تھے زدی تو بالکل بھی نہیں تھا اور والد صاحب کا بہت روب داب تھا اور والدہ کی بہت شفقت تھی اور میں پانچ میں تھا اپنے بڑے چار بڑے بھائی تھے لیکن کوئی زد کا انصر میں نہیں تھا شرارتیں کرتا تھا لیکن ادر وائز کوئی ایسی خرابی نہیں تھی اور اس کے علاوہ سر آپ کی کیا ایکٹیویٹیز کیا آپ کی ہوبیز ہیں میوزک سے ریلیٹیڈ شہر و شہری سے ریلیٹیڈ اگر آپ ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں کچھ جی مجھے اردو عدب سے کافی شوق ہے اور میں نے اردو عدب سے رابطہ اپنا قائم رکھا ہے اردو شہری سے ساتھا جہاں کلام پڑھا ہے سب غالب کو اللہ میں اقبال کو میر تکیمیر کو سب کو اور مشاعروں کے اندر میں بہت شوق سے جاتا ہوں اور اردو محفلوں میں جاتا ہوں آرٹ کانسل میں اگر اس قسم کی جو ہوتی کتاب کی لانچوی بغیرہ جو ہوتی ہے تو ایک تو یہ شوق ہے باقی میوزک کا مجھے یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ بہت شوق ہے لیکن ضرور میں صبح اپنا باتروم میں ضرور گانے سنتا ہوں اور کبھی کوئی میوزکل کا ایوننگ ہو یا میوزکل ہو تو اس میں بھی شریک ہو جاتا ہوں لیکن بہت زیادہ کریس نہیں میں کہوں گا ہے مجھے ہمارے ناظرین آپ کو سننا چاہتے ہیں کوئی ایسا شیر ہمارے ناظرین کے لئے نوجوانوں کے لئے شیر ہے ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جننے کا نام سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی اچھا سر یہ بتائیں کہ سکسٹی فائف کے دور میں مغربی سہردوں پر جو حالات رہے جو دہشت گردی کی انٹیرل معاملات رہے تو اس سے کیسے ہماری پاک جنگ کی اور کس طرح سے انہوں نے فتح حاصل کیا دیکھئے پیسر کی جنگ میں دہشت گردی نہیں تھی اس زمانے میں دہشت گردی کے نام و نشان نہیں تھا کہ ملک کے اندر لوگو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں لوگوں کو مارنا شروع کر دیں جانے لیے شروع کر دیں دہشت گردی کے نام و نشان نہیں تھا ہندوستان نے حملہ کیا تھا ہم نے کوشش کی تھی سکسٹی فائیو کے بعد ہوا تھے دہشت گردی سکسٹی فائیو کے بعد جو تھی وہ جنگ تھی اور جنگ میں پاکستان فوج نے بہت اچھا پیش کیا اپنا کام تھا اور دنیا میں اپنے نام کمایا چھوٹی فوج ہوتے ہوئے بہت بڑی فوج کو انہوں نے روکے بھی رکھا ان کے کافی علاقے بھی قفضے میں کیے تو وہ دہشت گردی تو اس کے بعد کی بات ہے اس کا میں کہانی آپ کو سنائی چکا ہوں کہ لوگوں نے بہت قربانیاں دیں اور پاکستانیوں نے اور پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کیا لیکن یہ جنگ جس طرح ہمارے آرمی چیف بھی کہتے ہیں یہ ختم نہیں ہوئی ہے ابھی بھی لوگ سر اٹھاتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کچھ آگے اپسوات کی پاڑی بھی چھوڑ رہے آگئے ہیں کچھ سنتے ہیں کبھی کبھار پلیفستان کے اندر وہ فائر کر دیتے ہیں کبھی دعوت وزیستان میں فائر کر دیتے ہیں تو یہ مسئلہ ابھی تک دوبارہ سے چھوڑے چھوڑا پلیسر اٹھا رہے ہیں باقی الحمدللہ پاکستان میں جو بہت مذہبی اور مسئلکی فرقہ واریت پھیل گئی تھی وہ بھی اللہ نے کافی کرم رحم کیا کہ وہ بھی ابھی اس سے بھی جو تھی ایک دوسرے کو جو مارتا جاتے تھے امام بارگاہوں پہ حملے مساجد پہ حملے وہ بھی اللہ کا شکر ہے اچھا سر یہ بتائے گا کہ جہاں ہمارے صحافی شہید ہوئے ہیں عرشد شریف صاحب تو اس کے لئے آپ ہماری گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ کو کیا پیغام دیں گورنمنٹ تو خود بہت ریسپونسبل ہے اور اس کو اپنا خیال ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ایک ڈیڈر صحافی جو ہے وہ چاہے اس کو کوئی پسند کرے نہ کرے اس کے خیالات کو لیکن بہرحال وہ پاکستان کا باشندہ تھا اور کینیا میں وہ عجیب حالات میں اس کی موت ہو گئی اور اس پہ کینیا کی جو پولیس ہے وہ اس کے چار پانچ مختلف بینات تو میں نے سن لیے پڑھ لیے تو کیا اصلی معاملہ ہے کس نے جو ہے وہ کیوں ملک چھوڑ کر گیا کیوں کینیا چلا گیا وہ کس نے مار دیا اسے تو بہت سی باتیں سامنے آنا ضروری ہیں یہ مثلا پاکستان حکومت کا نہیں رہا یہ کینیا حکومت کا بھی ہے ان کو بھی اپنے آپ کو جو ہے صفائی پیش کرنی ہے کیوں ایسا واقعہ پیش آیا اور یہ دنیا کے جو جنرلسٹ ہیں اور پریس ہیں ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اس کے اوپر ایک بلکل بڑا مضبوط کمیشن بنائے جائے جیسے ہمیں نیشنلز کے لوگ بھی ہوں اور جس میں جنرلسٹ لوگ بھی ہوں جیسے پاکستان کا نمائندہ بھی ہو کینیا کا بھی ہو اور وہ بات کی تہ تک پہنچے کہ یہ واقعہ اصلی ہے کیا اس کے موٹف کیا کیوں یہ سارے ہاں پیش آئے ہیں اچھا سل میرا لاسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری نوجوان آج کل کی نسل جو پاک فوج کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا مطلب ایسا کرنا چاہے کونسی سٹیٹ کیس طریقے سے محنط کرنی چاہے کہ وہ پاک فوج کو پاک آرمی کو کو جوائن کر سکیں جو لوگ اس فیلڈ پہ آنا چاہتے ہیں وہ خود بھی کافی اس سلس میں نولیج رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ فوج میں قابلیت دیکھی جاتی ہے ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ فیڈیکل فٹنس ٹھیک ہو اور ایک انٹیلیزنس ٹیسٹ آئی سیز بی کا ہوتا ہے اور اس میں چیزوں پاس بھی ایک فائنیل سیلیکشن ہوتی ہے کریکٹر سیٹیفکیٹ وغیرہ چیک کیے جاتا ہے کہ آپ کا بیک کراؤنڈ کیسا ہے یا کوئی کرنیل ایکٹیوٹی میں تو انوال نہیں ہے سب چاندبین ہوتی ہے تو اس کے بعد پاکستان میں بہت لوگ اپلائی کرتے ہیں اور اس میں سے پانسو ہزار ہر چھے منہ بعد سیلیکٹ ہو جاتے ہیں ان کی بہت بہتری ٹیلنگ ہوتی ہے میلٹری اکیڈمی میں تو جو چیز بھی پروفیشنل اڈالٹ کرنا چاہے اس کے لئے تو وافن باباد موجود ہیں یہ کیسے طریقے سے تیاری کریں اور لاسٹ میں آپ جو گورنمنٹ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ماری پبلک کو گورنمنٹ کو میسیج دینا ہے کہ پبلک کو دینا ہے دونوں کو دے دیں گورنمنٹ کے لئے بھی پبلک کے لئے پہلے تو پبلک کو میں دے دوں آپ یہ مائک جو پھراتے رہتے ہیں کہتے ہیں چلتا ہے پھر تا مائک ہے مزاروں میں یہ وہ تو ہر کسی سے گورنمنٹ کے خلاف باتیں سن لیں لیکن جب آپ دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں تمام لوگ ریٹ سگنل توڑ رہے ہیں تمام لوگ غلط طرف سے آ رہے ہیں تمام لوگ غلط طرف پارکنگ کر رہے ہیں تمام طرف لوگ دفتروں میں کام نہیں کر رہے ہیں بئی مانی کر رہے ہیں کوئی قیمتیں بڑھا رہے ہیں کوئی ملاوٹ کر رہے ہیں باقی ان سے کہاو جی گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی تو گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی ہم خود کیا کر رہے ہیں پبلک وہ ذرا اپنے ایک ریمان میں موڑا لے اور دیکھیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے تو پہلے تو اپنی ذمہ داری پوری کریں پھر گورمنٹ سے آپ پوچھ گئے بعد میں کریں اور دوسرا گورمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے اس ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے اس ملک میں لوگوں کو اچھی امیدیں دلانے کے لیے کہ ان کا مستقبل اسی ملک سے وابستہ ہے تو ان کو اچھی پالیسی بنانے چاہیے ہر وقت سیاست سے ایک دوسرے خلاف جو سیاسی پارٹیاں زمان استعمال کر رہی ہیں گالم گلوچ کر رہی ہیں اس کو سن سن کے ہم تنگ آ چکے ہیں اور ہم اپنے لیڈر سے امید رکھتے ہیں کہ وہ شایستہ زمان اختیار کریں گے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی ٹریننگ دیں گے تاکہ آندہ کے لیے وہ اخلاق والے لوگ بنیں اور خدمت والے لوگ بنیں اور ہر ہر کوئی جو ہے جو کرپشن کا پھیل گیا ہے اور اس کو ملک میں گروپشن کو لوگوں نے برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے اس سے ملک میں بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ فضول خرچیاں اور بہت بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں بڑے بڑی گاڑیاں رکھ رہے ہیں پیسے ضائع کر رہے ہیں یہ تمام باتیں گورنمنٹ کو چاہیے سوچیں اور اس پر ایسی پارنسیاں بنائے جس سے ملک کی جڑے مضبوط ہوں اور ملک میں عوام خوشحال ہو جائیں جی تو ناظرین یہ تھے نیو ہوسٹ اور ینگ سٹار ٹی وی نیوز کی ٹیم کو دیجے اجازت اللہ حافظ